اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی کباب کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلے اس کے لیے انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ چار جو ہے وہ بریڈ کے سلائسیز لے لیا ہے ہاف کپ دودھ کا لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کون فلار لیا ہے سری ٹو فور ٹیبل سپون چوب جو ہے وہ ہرا دھنیا لے لیا ہے دو انڈے لے لیا ہے تو ان کو بوائل کر لیا تھا انڈے جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر بوائل یوز کرنے ہے تو چلے اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک بول لے لیا ہے بول کے اندر جو ہے ہم بریڈ کے سلائسیز ڈال دیں گے اور ساتھ میں جو بوائل کی ہوئے انڈے تھے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو گریٹر کے ساتھ گریٹ کر لیں گے یہ بہت ہی جھڈپٹ سے بننے والی ریسپی ہیں آپ کے گھر گیسٹ آ گئے ہیں تو آپ اس کو جھڈپٹ جو ہے وہ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی مز کو گریٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس کے اندر انگریڈنٹ شامل کر دیتے ہیں باقی کے یہاں پہ جو ہاف کپ دو تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہرا دھنیا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کورن فلار وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور تھوڑے سے سپائسیز اس میں جائیں گے بس سپائسیز میں جو ہے ہم اس کے اندر ون ٹی سپون کٹیوی لال مش کا شامل کریں گے ون ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک کا شامل کریں گے ون ٹی سپون ہم اس کے اندر ج ہے وہ پیسیو در اپکی قالیhuh کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس سے سوک ہو جاتی ہے تو بس ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہیں فس پہ پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو ہم ہاتھوں پہ جو ہے وہ آئل لگا لیں گے اور اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے کباب بنا لیں گے مینی کباب ہم اس کے بنا لیں گے زیادہ بڑے بھی کباب آپ نے بنا رہے نہ زیادہ چھوٹے بنانے بس اب ہاتھوں کو جو ہے وہ آپ نے آئل لگا کے تو یہاں پہ کباب ریڈی کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے سارے کباب جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اوپر بریڈ کرم کی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہ بریڈ کرم جو ہے وہ میں نے ہوم میٹ بنائے ہوئے ہیں اور شورٹ میں بھی اس کی ریسپی ہے اور لوگ میں بھی اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے یہ بزار سے اچھے جو ہیں وہ آپ کے بریڈ کرمز گھر میں ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پہ سارے کباب کی جو ہے وہ کوٹنگ ہو گئی ہے اتنی در آپ جلی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اندھ باتیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آپ کے لیے بہت محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو کارنلی آپ ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں اور اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرور ہے تھا آپ کی سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے فرائی پین لے لیا تھا اس کے اندر ہم آئل شامل کر دیں گے جب آئل گرم ہو جائے گے تو اس کے اندر ہم سارے کباب جو ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جب آپ نے اس کے اندر کباب شامل کرنے ہے تو آپ نے جو فلیم ہے وہ لوگ رکھنی ہے ایسے ہائی فلیم پہ رکھیں گے تو ہماری بریڈ جو ہے وہ جل جائے گی تو یہاں پہ سارے بریڈ جو کباب ہیں وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہاں پہ سارے کباب جو ہیں فرائی ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے بہت سے مزددار سے یہ اندے اور بریڈ کے ساتھ یہ کباب ریڈی ہوتے ہیں جھڑپٹ سے بننے والے یہ کباب ہیں اور آپ نے یہ ریسپی کو ضرور ٹوائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور مہمانوں کو بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت زیادہ